اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی چینل آف ایدر آباد کو لائک کریے سبسکرائب کریے بلائکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کا مثل العنقبوت اتخذت بیتا و ان اوہن البیوت لبیت العنقبوت لو کانو یعلمون صدق اللہ العظیم خاص طرح پر اس مکڑی کا ذکر فرمایا اشارت فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرس بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ابتہ ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے کاش وہ لوگ علم رکھتے سونستے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی بیان دے کر یہاں پر فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے جو ہے مدد مانگتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں ان کے دل میں ایسا گمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ آیت میں قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سرپرس بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور اس کا گھر ہوتا ہے ایکل سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے کیونکہ مکڑی کا گھر جو ہے مکڑی جو ہے ادر ادر سے جانے لاکر بنتی ہے اور مکڑی کے آنٹ پیر ہوتے ہیں اور چھے آنکھ ہوتے ہیں اس کے بوجود بھی وہ مکڑی جالا بھونے کے بعد وہ گھر بھرانے کے بعد اس کے اندر بیجا دی ہے وہ اپنا شکار کرنے کے لیے جیسے کوئی مکڑی آئے یا مچھر آئے یا کھیڑا آئے اس جال کے اندر تو وہ اس کو پکڑ کر کھا لیتی ہے وہ مکڑی سے نکل کر باہر جا کر بھی روزی تلاش کرنا نہیں چاہتی گھر میں ہی تلاش کرتی ہے پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں جو گھر اپنے لیے بنا کر رہے رہی ہوں اس ساری دنیا میں مضبوط میرا گھر ہے حالانکہ سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کائنات کے اندر اور کمزور اس لیے ہے اگر ایک بارش کا چھیٹا دو بارش کے چھیٹے اگر اس پر پڑ جائے تو وہ فنا ہویا تھا اگر تیز ہوا چلی تو وہ فنا ہویا تھا اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہ ختم ہو جاتا مگر یہ کیا سمجھتی ہے کہ میں سب سے مضبوط گھر بنائی ہوں تو اللہ تبرک تعالیٰ نے یہ مکڑی کی مثال اور جالے کا گھر کا مثال لے کر فرمایا کہ آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اور جس کو پکار رہے ہیں جس کو پکایا جا رہا ہے اور جو پکارنے والے ہیں تو یہ لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ پکارنے والے اور جس کو پکار رہے ہیں وہ دونوں مکڑی کے جانے کے ایسا کمزور ہیں لیکن مکڑی جیسا سمجھ رہے ہیں کہ میرا گھر مضبوط ہے یہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ بھی مضبوط ہے وہ بھی کچھ دینے پر خریر ہے اور ہم بھی مانگنے والے مضبوط ہیں تو اللہ تبرک تعالیٰ نے یہ مثال دے کر فرمایا تو خاص طور پر مکڑی کی مثال دینے کی اللہ تبرک تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے لیکن مکڑی جو ہے مچھر مکڑی اور جو ہے آپ کے کیڑے پتنگے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تبرک تعالیٰ اس کی بھی مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں بس سورے میں یہ بھی آیا ہے کہ مکڑی کی مثال دیا اللہ تبرک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوٹ کر تم جس کو پوچھتے ہو ان کے سامنے اگر کوئی میٹھا ہوگا خوش کرنے کے لئے تم رکھ دو تو اگر وہ مکھی آ کر اپنے موں میں لے کر بھاگنے لگی تو ان کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی کے موں سے جو لے کر جا رہے ہیں اس کو چھین کر رکھ لیں اتنی کمزور ہے تو یہ ہو گیا اس کے لئے اللہ تبرک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر جو لوگ بھی اللہ تبرک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا مانگتے ہیں یا ایسا اعقیدہ رکھتے ہیں کہ میں جو دینے پہ قادر ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اسی طریقے سے دوسری لوگ بھی دینے پہ قادر ہے تو اللہ تبرک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو بادل سے بارش برستی ہے وہ میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہیں کہی آئے تو میں اللہ تبرک تعالیٰ نے ایک بنو سے سوال کیا کہ جو بارش ہوتی ہے یا میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہیں اور ایک آیت میں اللہ تبرک تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی بیوی کے رحم میں جو تم خطرہ ڈالتے ہو اس سے بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہیں کیا تم بنانے پہ خاجے ہو ایسی ایسی مثال لے کر اللہ تبرک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس لئے میں بار بار ہمارے دوستوں بزروں کو ساتھی ہو اور اپنے مائے بھائیں کو میں ہمیشہ جو اسے بہروں کو بولتا ہوں کہ قرآن جو اسے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ان کی زندگی سماری جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی زندگی سماری جائے گی انشاءاللہ اگر وہ حافظ عالم فادل مفتی کچھ بھی بن گئے تو آپ کا کھاتا بھی وہاں کے لئے کھل گائے گا اور وہ لوگوں کا کھاتا بھی کھل جائے گا اور دوسرے میری مائیوں بہنوں اور بزرگوں دوستوں سے یہ ہے کہ خاص طور پر آپ یہ آیت جو ہے میں اسے لکھ دیا ہوں سورہ انکبور آیت نمبر 29 سورہ 29 آیت نمبر 41 پارہ 20 آیت نمبر 41 یہ کی آیت ہے الگ الگ طریق سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس میں آپ لوگ جائیے جا کر خوران کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھئے خاص طور پر یہ آیت کو پڑھئے خاص طور پر میری بھائی بہنوں اور بزرگوں دوستوں اور میری بھائیوں سے گزاریش ہے جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پوستے ہیں پوستے ہیں مطلب ان سے بھی کچھ مانگتے ہیں وہ بھی بچہ دے سکتا وہ بھی جو ہے سو رکس دے سکتا وہ بھی جو ہے سو ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ایسے ارادہ رکھنے والے ایسی طبیعت رکھنے والے ایسی سونچ رکھنے والے ان سے میں خاص طور پر گزاریش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ انکبور جو ہے قرآن کے اندر سورہ 29 ہے پارہ 20 ہے آیت نمبر 41 ہے اس کو پڑھیں اور اس کو ٹرانسلیکشن کے ساتھ پڑھیں اور ہو سکے تو اس کو جو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تفسیر پورا کھولا سا اگر معروفل قرآن آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی تفسیر ملے گیا آپ کو نہیں بلے تو آپ جو اسو آن لائن یوٹیوب پہ جا کر کہیں بھی جا کر اسو معروفل قرآن تفسیر ماری ہے اس میں بھی آپ کو آتا ہے اس میں آپ جو اسو جانئے کہ آخر اللہ تعالیٰ کیوں ایسا بیان کر رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ تو یہ چھوٹا سا خلاصہ تھا پارہ ٹونٹی ہے آیت نمبر فارتی ون کا اللہ تعالیٰ میر کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطہ فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ